پیلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل میں ابھی ابھی آفیس سے آئی ہوں اور بہت زیادہ تھکن ہو گئی ہے مجھے آج میرے بیٹے کا فرس ڈے تھا وہ بھی بہت زیادہ تھک گیا اب میں اس سے زیادہ قویشننگ آنسننگ سیشن کر رہی ہوں کہ اس نے آج سکول میں کیا کیا پر اس کا بلکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ مجھے کچھ بھی بتائیں مجھے کوئی بھی سکول کی بات نہیں بتاتا اب میں فریج میں دیکھنے لگی ہوں کہ فریج میں کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے کچھ کانے کے لیے آلو کے کٹلس پڑے ہوئے ہیں یہ گلاب جامن اور برفی ہے آڑو میرے خیال سے پیچ کھا لینا چاہیے مجھے تھوڑا سا اب میں پیچ کھا رہی ہوں میں بریک فاس صبح لیٹ کرتی ہوں پھر میں جیسے میں گیانہ بجے بیک فاس کر لیتی ہوں پھر میں دوپہر کو لنچ نہیں کرتی پھر میں رات کا کھانا کھاتی ہوں یعنی میں ٹو میل دنہ ڈے کرتی ہوں اس ٹائم میں آکے کوئی پھوٹ کیسے پیچ یا ایپل وغیرہ کھا لیتی ہوں اب میں نے آفیس کے کپری چینج کر کے پریشن اپ ہو گئی ہوں اور بڑی ہی پیاری اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور میں کڑکی کے پاس بیٹی انجوائے کر رہی ہوں آج ہم لوگ کا مینو ہے کہ آلو کے کٹلس اور چنے والے چاول بھنیں گے میرے پیبرٹ تو وہ بھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں ابھی حسن تم چنے والے چاول کھاؤ گے یا آلو والا پراتھا کھاؤ گے آلو والا نہاری کے ساتھ ہوں گے یا ایسی آلو والا پراتھا نہاری کے ساتھ پاگل ہو یہ حسن کا آلو والا پراتھا بن گیا ہے اور وہ نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے میں نہاری کھاؤں گا آلو والے پراتھے کے ساتھ نہاری کھاؤں گا اب میں نہاری گرم کرتی ہوں ساتھ چکن نہاری میں نے چکن نہاری بنائی تھی کیونکہ حسن جو ہے وہ بیپ نہاری نہیں کھاتا اس کو اب میں اوون میں لگا دیتی ہوں گرم کرنے کے لئے بھی کمبینیشن ہے نہاری اور آلو والے پراتھے کا اب میں تھوڑا سا رائتا مزیتار سا میں جی کوک نہیں پینی چاہیے پر اور آئی کانٹ ریزیسٹ یہ میرا بچپن کا لعو ہے اور مجھے کوک اتنی پسند ہے کہ میں بلکل اس کو دیکھ کر آئی کانٹ ریزیسٹ اور میں کوک کی بخیر جب میرے سامنے ہو میں نہیں رہ سکتا